ہیلو فرینڈ، دس از امن پرمار فروم بی پانٹ ویزا کنسلٹنٹ گریٹنگس آفدار ڈی آج کے اس Q&A شیشن میں آپ سبی کا سواگت ہے جیسے آپ سبی کو پتا ہے کہ ہر Q&A شیشن میں ہم نیکسٹ کمنٹ جو ہماری کسی بھی ویڈیو کی نیچے آتے ہیں جس کا انصر ہم وہاں پر نہیں دے پاتے ان کا انصر ہم اس ویڈیو میں لے کر آتے ہیں اگر آپ کے مائن میں بھی کوئی ایسا کوشن کوئی ڈاؤٹ ہے جس کا انصر آپ چاہتے ہو پھر چاہے آپ نے فائل لوج کر دیا جان لوج کرنے والے ہو تو آپ نیچے کسی بھی ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر سکتے ہو نیکسٹ Q&A شیشن میں آپ کا انصر آپ کو مل جائے گا آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلا جو کوشن ہے وہ ہے امن گریوال جی کی طرف سے سر می کورس اس چینجڈ فرم انفرمیشن ٹکنالوجی ان کمپیوٹر سسٹمز تو انفرمیشن ٹکنالوجی سرپسز امن گریوال جی جہاں ایسے جو بھی بچے اس سچویشن میں ہیں ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ڈیفر لیتے ہو تو بہت ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اس کالج یونیورسٹی میں اگر آپ کے کورس میں سیٹ نہیں ہے تو کالج یا یونیورسٹی آپ کو رکمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کورس میں اڈمیشن ہے اگر وہ ریلیونٹ کورس ہے تو آپ اپنا کورس چینج کر سکتے ہو جس سے آپ کا ایک انٹیک سیو ہو جاتا ہے اس میں کوئی بھی نیکٹیو اپیکٹ آپ کے ویزا پہ نہیں آتا اس کی جسٹیفکیشن آپ ایک لیٹر کے تھرہ ساتھ میں دے سکتے جب آپ اپنا ڈیفر لے اپڈیٹ کریں گے تا جو امبیسی کو کلیر پکچر ہو جائے کہ آپ نے اپنا کورس چینج کیوں کیا ہے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا سیکنڈ جو کوشن ہے ٹوٹل کینگ گیمنگ کا ایم ٹوانٹی ٹوانٹی ون پاس آؤٹ اور اپلائی فر ٹوانٹی ٹری جان انٹیک wil it be problematic ٹوٹل گیمنگ جہاں جتنے بھی بچے ایسے ہیں جو ٹوانٹی ٹوانٹی ون پاس آؤٹ ہیں اگر آپ جان ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی پرولم نہیں ہے کیونکہ سبتمبر انٹیک میں ابھی بہت کم سیٹس بچے ہوئی ہیں اگر آج بچہ سبتمبر انٹیک کے لیے جاتا ہے تو میں ابھی ایک ریکمینٹ کر رہا ہوں کہ آپ جائن کو ہی دیکھئے کیونکہ جائن میں ایک تو آپ کو آپشن بہت ساری مل جاتی ہیں جس کالج میں آپ جانا چاہتے ہیں جس کورس میں آپ جانا چاہتے ہیں سبتمبر میں اگر آپ چاہتے ہیں تو سبتمبر میں آپ کو کورس کالج کا جو سیلیکشن ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ابیلیول کون کون سے ہیں وہاں پر یہ آپ کر سکتے ہیں ادروائز جائن میں آپ کے پاس جوائز ہے کہ آپ کس ایریا میں جانا چاہتے ہیں کس کورس میں جانا چاہتے ہو مگر کوئی بھی پرولم ٹوانٹی ٹوانٹی ون سٹوڈنٹس کو نہیں آئے گی اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ٹوانٹی ٹوانٹی ون پاس آؤٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک فائل لوج نہیں کی جین میں کر رہے ہیں تو بھی میں آپ کو کہوں گا جاتو آپ اڈمیشن لے لیجے وانیر کے کسی کورس میں جو گورنمنٹ اپرووڈ ہو جہاں آپ اپنا اگر آپ بیچولر یا ماسٹر ہو تو اپنا ایکسپیرینس ٹارٹ کر لیجے اگر جین میں بھی آپ کو رفیوزل آ جاتی ہے تو آپ کو اس سمیں پرولم نہیں آئے گا جہے پورے کا پورا جو آپ کا ٹائم ہے جہے آپ کا گیپ ہے وہ کبر ہو جائے گا نیکس قوشن ہے پورن سنگھ کا ہیلو سر ریسنٹلے آئی گاٹ سکور ان آئلز آئی ایم کنفیوز آباوڈ سپتمبر اور جین اٹی سو کانڈلی ہیلپ می تو فائنڈ کریکٹ پاتھ سپتمبر انٹیک اس آویلیول ٹل نو پلیز رپلائی پورن سنگھ جی می بھی آپ کو جو آپ کا کوشن کا آنسر ہے وہ پہلے بھی مل گیا ہوگا مگر پھر بھی میں آپ سبھی بچوں کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے ابھی جہاں پر مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ پورن سنگھ جی کس ایئر میں پاس آؤٹ ہوئے تھے اور ان کا جو کولیفکیشن ہے وہ کیا ہے ٹویلت ہے بیچلر ہے جو بھی بچے ابھی جن کا آئل سکور آ چکا ہے جو ان کے باس اڈمیشن ہے تو وہ دونوں اپشن لے سکتے ہیں آپ اپنی پروفائل ہمارے 955176000 نمبر پہ شیئر کر دیجئے آپ کو سبتمبر کی اپشن بھی مل جائیں گی آپ کو جین کی بھی مل جائیں گی آپ جس میں جانا چاہتے ہیں جس میں آپ کمفرٹیول ہیں دونوں میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں سبتمبر انٹیک والے بچے جنہوں نے آفر لیٹر اپلائی کیا ہوا ہے جنہوں نے فائل ابھی پروسیسنگ میں ہے جو بھی سرچ کر رہے ہیں جون تھرٹیت تک آپ ڈیڈلائن مان کر چلئے اس سے بعد کوئی بھی فائل لوج نہیں ہونی چاہیے تھرٹیت جون تک اگر آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے سبتمبر کے لیے تو کوئی بھی ایشو نہیں ہے کیونکہ جو سٹوڈنٹ ویزا کی پروسیسنگ ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کم ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں سکس ٹو سیون ویکس میں وہ پروسیسنگ آ جائے گی کیونکہ 500 جو ویزا آفیسر ہیں انہوں نے ورکنگ سٹارٹ کر دی ہے تو اگر آپ کنفیوز ہے کہ آپ کو سبتمبر میں جانا چاہیے جین میں جانا چاہیے اپنی پروفائل ایک وار شیئر کر دیجئے 955-176-0001 پہ آپ کے لیٹر جو جو کورس ہوں گے سبتمبر میں وہ آپشن آپ کو مل جائیں گی جو جین میں ہوں گے وہ آپشن مل جائے گی اس کے بعد آپ چوز کر لیجئے کہ آپ کو کون سے کالج میں کون سے کورس میں جانا چاہیے تاج میت کور جی کا تاج میت کور جی کا question ہے hello sir i defer my intake may from september and my file was approved before my classes start in may and mail to college can i rejoin the classes in may and call it told me come before classes to in state you LOA and my passport was late and date of classes passed and then mail to college to confirm me that can i travel for may and there is no response تاج میت کور جی اس میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کی کلاسے start نہیں ہوئی جہاں آپ کو کالج permission دیتا ہے تب ہی آپ travel کر پائیں گے otherwise آپ کو problem آئے گا 99% chance ہوتے ہیں اگر آپ کی کلاسے start ہو چکے ہیں اس کے بعد جانے کے بہت کم chance رہتے ہیں مگر پھر بھی اگر آپ کو کالج allow کرتا ہے تو بھی آپ جا سکتے otherwise آپ نہیں جا سکتے میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ September and take کے لیے wait کریے اور آرام سے اگست میں آپ travel کریے اس سے پہلے کوئی بھی season مت لیجی Manpreet Kaur sir is Algoma University Brempton campus is good university Manpreet Kaur بہت اچھی university ان کے دو campus ہیں St. Mary اور Brempton دونوں میں سے آپ کسی بھی campus میں admission لیتے ہو تو آپ کے ویزا چانسے سے بھی کافی اچھی اور university بہت اچھی ہے Jigji Singh sir I got listening 6.5 reading 6.5 writing 6 but 5.5 and speaking I passed my senior secondary in 2020 with 81% can I apply for Canada Jigji Singh جی میں آپ کو ایک میں 5.5 ہونے کے کارن رکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ اس فائل کو ابھی پروسس کریے پہلے آپ اپنے آئیل سکور کو improve کر لیجئے کم سے کم سکس ہیچ آپ کا سکور ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے جو 2020 میں پاس آؤٹ کیا ہے ساتھ کے ساتھ کسی 1 year کے course میں آپ کو admission لے لینا چاہیے جو آپ کا gap کنٹینیو کور ہوتا رہے آپ کو پرولم نہ آئے کیونکہ 2020 پاس آؤٹ ہے اب جین 23 کے لیے جائیں گے تو لگ بگ 3 سال کا gap ہو جائے گا اگر بھائی چانس بہا پر آپ کو ریفیوزل آجاتا تو اس gap کو آپ جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے تو جو بھی بچے اب اپلائی کر رہے ہیں جو 2020 پاس آؤٹ وہ ابھی سے اپنے gap کو کور کر چلئے کیونکہ اگر آج آپ نے اپنے gap کو کور نہیں کیا اور بائی چاہ آپ کو جین 23 میں ریفیوزل آجاتا ہے تو اس gap کا آپ دوارہ سے کچھ نہیں کر پائیں گے وہ آپ کا gap ہے وہ ویسے کا ویسا ہی رہ جائے گا امید کرتا چاہے آپ کار فیوزل کیس ہے پھر چاہے آپ کا فریش کیس ہے کسی بھی کنڈیشن میں آپ سے کوئی بھی پروسیسنگ چارجز نہیں لی جائے گی امید کرتا ہوں کہ جی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ کے mind میں بھی کوئی کوشن ہے تو آپ ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر دیجئے نیکس Q&A سیشن میں آپ کوشن کا انسر آپ کو مل جائے گا ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کلی تھینکو سو مچ